ہلیو اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے پیارے پیارے دوستو تھام نیل سے بھی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج بشروہ حسن آپ لوگوں کے لیے کیا لے کیا آئیے آج ہم لے کے آئیں گول گپا کی رسبی میرا نہیں حیال کہ کم لوگ ہوں گے جن کو نہیں پسند ہوگے باقی سب کو پسند ہے تو چلیں ساری چیزیں بوائل کر لیے علو بوائل کر لیے تھے اس کے بچانیں بوائل کر لیے ہیں لو بیا بوائل کر لیے اپشن آپ کی مرضی آپ لیں یا نہ لیں اس کے بعد پیاس میں نے چاپ کر لیے ہیں ہری مرچے کٹ کر لیے ہیں اس کے بعد اس میں جائے گا نمک ہے اور چارٹ مسالہ ہے اور ہم نے کیا کیا ہے جی ایک بول لیا ہے پیارا سا اور اس میں ہم نے ڈال دی ہے آلو پٹیٹو جس میں آئیرن کوٹ کوٹی بڑھا ہوئا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال دی ہے لو بیا جس سے آپ کی آنکھیں بہت ہی کوئی پیاری ہو جائیں گی جو مدر اس کو کھائیں گے ان کے بچے بہت ہی کوئی پیارے ہوں گے انشاءاللہ تو لو بیا ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ چنیں اگر باہت سے ہم لیتے ہیں تو وہ بلیک چنیں بھی اندر یوز کر لیتے ہیں لیکن میں نے وائٹ چنیں ہی بوائل کی ہیں وہ میں نے ایڈ کر لی ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی وہ آپ کو بتاتے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے پیاس جو میں نے چاپ کی ہوئے ہیں ہم وہ ایڈ کر دیں گے رفلی چاپ کی ہیں بریگ بریگ ٹھیک ہے زیادہ اپنے موٹے والے چاپ نہیں کرنے ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا چار مسالہ اور نمک ایڈ کر دیں گے یہ جی ہمارا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اب اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے اچھے سے مکس مکس کر لیں تاکہ چار مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے اب دوسری طرح ہم اس کا پانی بناتے ہیں آلو بہارے کی چٹنی میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے آپ نے ضرور دیکھنی ہے یہ آلو بہارہ تھا اور اس کو میں نے بگو کے رکھا ہوا تھا اب اس کی گھٹلیاں جو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کی مدد سے جی الادہ کر لینی ہے اور کیا کرنے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھا رہی ہوں اس کا میں نے جو انا ساری گھٹلیاں الادہ کرنی ہے اور املی بھی میں نے اس کی گھٹلیاں الادہ کر دی اب یہ پدینہ ہے فریش پدینہ اس کی شبو بہت اچھی ہے یہ تھنڈا تھنڈا لگے گا جب آپ اس کا پانی پیائیں گے تو آپ کو یہ تھنڈا تھنڈا کول کول کر دے گا تھوڑا سا زیرہ کالی مرچہ اور تھوڑا سا نمک ہے اب ہم نے کیا کیا ہے جی یہ تھوڑا سا ادرک کا پاورڈر میں نے ایڈ کیا ہے اب میں نے جگ لیا ہے ٹھیک ہے جی اس میں میں نے آلو بہارہ والا وہ پانی ڈالا ہے اس کے بعد میں نے پدینہ ایڈ کیا ہے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا ہم نے ادرک کا پاورڈر ایڈ کرنے زیادہ نہیں بلکل تھوڑا سا آم چور اگر آپ کے پاس آئینا وہ بھی ڈالنے اس سے ٹاٹری نہیں ڈالنے کیونکہ آپ کے غلے ہراب ہو جانے باہر سے ہم ہم جو پیتے ہیں پانی تو اس میں انہوں نے ٹاٹری جو اینا وہ یوز کی ہوتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے املی والا پانی اس میں ایڈ کر کے اس کو ذرا گمائیں گے مطلب کہ اس کو چکر لگوائیں تاں کہ یہ سارا پدینہ وغیرہ یہ سارا جو اندر مکس ہو جائے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے بھڑے سے جار میں آپ نے سارا پانی کنورٹ کر دینا سیم پرسیجور آپ نے ایسے ہی کرنا ہے پدینہ ڈالنا تھوڑا سا نمک زیرہ اور کیا ایڈ کرنا ہے اس میں آپ نے پانی ایڈ کر دینا اور جتنا آپ کو یہ پتلا چاہیے آپ نے چیک کر لینا کہ آپ کو کتنی اس کی جو اینا کھٹاس چاہیے اب میں اس میں کالی مرچو ایڈ کیا تھوڑی سی تھوڑا سا بلکل زیرہ پ مک ایڈ کرنا اس کو مکس مکس کر دیں اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑا سا لال مرچ بھی ایڈ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کیسا کھانا ہے اگر آپ کے پاس آم چھوڑ ہے تو وہ ضرور ایڈ کیجئے گا کیونکہ اس سے جو اینا کھٹاس بڑی مزیگی ہوتی ہے ٹارٹری میں نہیں کروں گی کیونکہ ٹارٹری آج کل گلے پتا ہے کتنے پہلے ہی حراب ہو رہے ہیں تو آپ اس کو آوائیڈ ہی کریں تو ویلن گلڈ ہے لیے تھوڑا پانی ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم گول گپے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ ایک کپ لی ہے سوجی کا اور اس کے علاوہ ہم اس میں چار چمچ ڈالیں گے میدے کے تھوڑا سا نمک جائے گا اور اتنا پانی لینا ہے جو دھوڑا نکل رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے ابھی نہیں گوننا آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو جو ہے پہلے میں نے اس میں میدہ مکس کیا اور نمک مکس کیا اور اس کو جو ہے اچھے سے یاک جان کر دیں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھے سے تینوں چیزیں بلکہ نمک بھی اچھے سے اس میں مکس مکس ہو جائے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو ہم گرم پانی جس سے دعا نکر رہا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ زیادہ ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کرنا ہے اور چمچ کی مدد سے ہلانا ہے ہاتھ اس لیے نہیں لگا رہے کیونکہ یہ بہت ہی گرم پانی ہے جب آپ کو لگے کہ یہ مکسچر تھوڑا سا تھنڈا تھنڈا ہو گیا ہے تو تب آپ نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے گھوڑا ادروائز ابھی آپ نے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی نہیں کرنی تو لیں جی اچھے سے آپ نے اس کو کرنا ہے مکس اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ نے ریسٹ بھی دینا کیونکہ یہ جو سوچی ہوتی ہے وہ پھول جاتی ہے تو میں نے تو اس میں بیکنگ پاورڈر نہیں ایڈ کیا اگر آپ بیکنگ پاورڈر ایڈ بھی کر لیں تو وہ بھی گوڈ ہے میرا بیکنگ پاورڈر کے بغیر ہی جو ماشاءاللہ سے جو ہے اگر آپ اس میں ڈال بھی دیں وہ اپشنر ہے آپ ڈال بھی دیں تو گوڈ ہے نا بھی ڈالیں نہیں ہے پاس تو نہ ڈالیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے چمچ کی مدد سے اچھے سے اس کو مکس کیا ہے اور اس کی گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے پھر آپ نے اپنے پیار پیارے ہاتھوں کی مدد سے کہنا ہے مکسٹر تھنڈا ہو چکا تھا تو میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی گنائی کی ہے جب یہ اچھے سے ہو جائے گا تو پھر میں نے اس کو ریسٹ دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں نے اس کو ریسٹ دینا ہے کیونکہ ریسٹ دینے سے یہ سوچی جو ہے نا وہ پھولتی ہے اور آٹا جو ملائم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو لینجی اب میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ دیا تھا لینجی اب جب پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے تھے تو پھر میں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے شلف پہ اس کو اچھے سے گوندھا تھا تاں کے جو ہے نا سوچی بھی اور جو ہے نا یہ ساری یک جان ہو جائے اب میں نے ایک پیارا سا پیرا لیا ہے گول گول بول بنا لیں سارے بول بنا لیں اور چاہے تو آپ بڑی سی ایک روٹی بنا لیں چاہے تو آپ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا کے شیپ دے لیں یہ آپ کی آسانی کے لیے کہ اگر آپ بڑی سی ایک روٹی بیل لیں وہ اچھا رہے گا کہ اس سے زیادہ سارے گول گپے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ چھوٹی چھوٹی کر کے بنائیں گے تو ٹائم بھی زیادہ لگے گا ٹھیک ہے جی اور گرمی کا جو ہے موسم چل رہا ہے تو کس کا دل کرتا ہے یار کچن میں زیادہ ٹائم کھڑے ہونے کو لیکن کیا کریں اپنے پیاروں کے لیے ایک روبانیاں لڑکیوں کو دینی پڑتی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو بتا ہے کوکنگ سے ڈپریشن دور ہوتا ہے جب آپ کو کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس طرح کی کوئی سوچے نہیں آتی آپ بڑے خوشی سے بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹیپ بھی ہے جن لوگوں کو ڈپریشن ہے تھوڑا بہت وہ کوکنگ زیادہ سے زیادہ کیا کریں اس سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے اچھے اچھے ڈیفرن ڈیفرن طرح کے کھانے بنایا کریں اب میں نے بڑی سی روٹی بنا لی تھی گلاس میرے پاس تھا تو میں نے پہلے میرے پاس شیف تھا وہ بلکل چھوٹی تھی تو میں نے گلاس کی مدد سے جی اس کی شیف بنا لی میں اس کو کیا کرنا ہے بنا کے آپ نے ایک وہ ٹری میں رکھ دینا ٹھیک ہے زیادہ دیر نہیں رکھنا اس کے اوپر کور ضرور کرنا ہے کہ اکر نہ جائیں ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ سارے اسی طرح بنا کے رکھ چھوڑے تھے تاکہ جب آپ اس کو بنانا سٹارٹ کریں تو مطلب اس کی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا بنانے کا بھی تو پھر آپ ایسے ایک ایک کر کے آسانی سے بنا لیں گے تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی گول گپے پھولیں ہیں کے نہیں ویڈاؤٹ بیکنگ پاوڈر کے تو یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور سب لڑکی لڑکوں کی فیورٹ ہیں باہر سے مگانے سے بہتر ہے آپ گھر میں کم بجٹ میں بنائیں اور مل بیٹھ کے سارے کھائیں انجوائے کریں جو مزہ فیملی کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانے میں ہے نا وہ مزہ کیلے میں بلکل بھی نہیں ہے تو لیں جی اچھے سے کرنا ہے کوکنگ آئل کو گرم اور جو ہے نا چمچ کی مدد سے اوپر اس کے ڈالنا ہے آئل تاکہ یہ پھولیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے واللہ عالم کتنے کوئی پیارے لگ رہے ہیں گولو مولو سے تو کیا کریں جی اب آپ نے کیا کرنا ہے زیادہ اس کو نہیں ہلانا ہی درود ہے جب ون سائیڈ اس کی کوک ہو جائے گی براؤن براؤن تھوڑی تھوڑی گولڈن گولڈن تب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے اثر ویس زیادہ اس کو ہلانا جلانا نہیں ہے تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال رہی تھی تاکہ میرے سارے گھول گھپے پھول جائیں اور میں آپ کو دکھا سکوں کہ یار بیکنگ پاورڈر کے علاوہ بھی پھول جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ آٹے اور میدے کے بناتے ہیں ان کے اکر جاتے ہیں سوجی کے جو بنائیں گے ان کے اکریں گے بھی نہیں اور انشاءاللہ وہ پھول لیں گے بھی بس مزہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی ڈو اچھی سی بنائی ہو اس کی گونائی جو گوندہ اچھا ہو آپ نے لیں جی ہم نے ایسے ہی ون بے ون کر کے جو ہے نا گول گپے ایسے ہی بنائے تھے دیکھیں محنت تو درکار ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ محنت بہت لگتی ہے لیکن فیملی کی خوشی کے لیے آپ کو تھوڑا بہت تو کرنا بڑتا ہے نا تو آپ لوگ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو کانلی کانلی یار چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں آپ کا کون سا اتنا ٹائم لگتا ہے آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے ایک دو اچھے کومنٹ کرنے سے یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ انرجی آگئی ہے تو بشرا یار ان لوگوں کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو اور لے کے آؤ تو پھر مجھے اچھا لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایفرٹ کروں تو جب مجھے کوئی اچھا سا کومنٹ ملتا ہے نا یقین کریں میری تھکن بھی دور ہو جاتی ہے مجھے ایسے لگتا ہی نہیں کہ میں نے اتنا ورک کیا ہوتا ہے تو مجھے بہت مزا آتا ہے پلیز کر دیا کریں میری ویڈیو کو فول واش بھی کر دیا کریں اور کومنٹ بھی کر دیا کریں آپ کے کومنٹ سے ہنسلہ بڑھتا ہے انرجی آتی ہے اور بلڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے آپ کو بوتلیں شوتلیں لگوانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ اتنے میرے پیارے ویورٹ اتنا پیار کرنے والے ہیں تو وہ میری ویڈیو کو ضرور واش کریں گے یہ دیکھیں جی اب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سارے گول گپے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھولنے لگے ہیں گولو مولو سے ہو گئے ہیں اس کو کھانے میں بھی مزا آئے گا کرنچی کرنچی سے بنے تھے یقین کرے سب کو بہت پسند آئے تھے کیونکہ میں تو کھا چکی ہوں کیونکہ میں ویڈیو ایڈیٹنگ اس کی لیٹ کر رہی ہوں اس لیے میں آپ کو اس کا فیڈ بیک دے رہی ہوں کہ اللہ علم بہت ہی کوئی شاندار بنے تھے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے وہ بھی بشرا حسن کے کہنے پر لینجی ہم نے سب ننجوائے کیا اگر آپ باہر سے مگوا کے کھاتے ہیں اس سے آپ کی طبیعت مسٹر حراب ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہوتے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بھی اتنی محنت کر کے بناتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹاٹری شاٹری ڈال دیتے ہیں اندر جس سے ہمارا گلہ خراب ہو جاتا ہے پھر وہ گول گپوں کے ساتھ وہ بھی پیسے لگتے ہیں سارے ڈاکٹر کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی بنائیں اور وہ چیزیں سکپ کر دیں جو آپ کے لئے نقصان دے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں نے کہا کہ یہ سارے گول گپے بہت سارے گول گپے بنائے تھے جب بہت سارے بنا کے بھی ایسے لگا یار کم بنائے نیکسٹ آف ہم زیادہ بنائیں گے لیں جی اب ہم نے سارے گول گپے ایسے نکال لیا ہیں بہت کرسپی کرسپی تھے جو پھولتے نہیں ہیں وہ پاپری کے طور پر بھی کام آ سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا تو یہ بچوں کو بھی پسند آئے تھے میرے بابا کو بہت پسند آئے تھے میرے بابا ویسے کھٹی چیزیں بلکل بھی لائک نہیں کرتے لیکن انہوں نے بھی یہ گول گپے کھا کے کہا تھا واہ واللہ علم کیا مزہ آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دیکھیں میند لگ رہی ہے ایک ایک کو کرنا اور اوپر سے مئی جون کی گرمی ہو ہوئے 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 اتنی گرمی اور سویٹنگ ہو رہی ہو لیکن پھر بھی اپنے پیاروں کے لئے بنا رہے ہیں بہت محنت کرتی ہے ان کو اپریشیٹ کیا کریں تاکہ ان کی جو تھکن طریب سے ہی ہتم ہو جائے لین جی آپ کو دکھاتے ہیں گول گپے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے چنہ چاڑ پر آپ کو بتائیے میں نے بہت سمپل طریقے سے بنائی آلو بھارے کے چٹنی اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز ضرور دیکھیں گے اس میں میں نے بڑا فیڈ کی کیونکہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینے میں بہت مزا آتا ہے اس میں جو پدینے کا مزا آتا ہے دہیں ہیں چار مسالہ جس نے ڈالنا ہے وہ ڈالے چنے سپلین بھی ہیں اس کے بعد اب ایک جو ہے میں آپ لوگوں کے لئے بناتی ہوں آپ لوگوں نے اس کو ضرور کھانا یہ میرے پیارے پیارے ویورز کے لئے اپنا حیاء رکھنا ہے اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھنا ہے اللہ حافظ